ہلو فرینڈز ویڈیو آج کا یہ ویڈیو کچھ زیادہ ہی سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ میں کافی سارے جو لوگوں کے ڈاؤٹس ہیں لائیو ریکوڈنگ سے رگارڈنگ یا پھر جو لوگ اگر اپنا کوئی سونگ کور سونگ بنانا چاہتے ہیں اور ایک اپنے ہوم سٹوڈیو کے اندر وہ اگر سونگ بنانا چاہتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو دکھانا چاہتے ہیں سوشل میڈیا پہ یا پھر کسی اور مادہم پہ تو ان کے لئے یہ ویڈیو ہونے والا ہے تو اس میں ہم جو بھی ان کے ڈاؤٹس ہیں میں کوشش کروں گا کہ جتنا میرے کو نولیج ہے میں اس سے ان کو بتا پاؤں کیونکہ میں نے اس سے پہلے کچھ ویڈیوز جو بھی لائیو ریکوڈنگ یا جو فیس بک لائیو کے اوپر کیا تھا میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس پہ کافی سارے لوگوں کے کمنٹس بھی آئے تھے اور ان میں کافی چیزیں ایسی تھی جو پوچھنا چاہ رہے تھے میں میسیج کے تھریو ان کو صحیح سے بتا بھی نہیں پایا سمجھا نہیں سکتا تھا تو میں نے سوچا کہ آج ایک ایسا ویڈیو بناتا ہوں تو ان سارے ڈاؤٹس کو میں یہاں پہ کلیر کرنے کی کوشش کروں گا تو فرینڈز آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ نئے ہیں تو پلیز میرے اس چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور ہو سکے تو آپ کے جو بھی میوزک لوگرز جو بھی فرینڈز ہیں ان کو شیئر کر دیں کیونکہ میں یہاں پہ اس سے آگے بھی کافی انٹرسٹیڈ ویڈیو لے کر آنے والا ہوں ایک سیریج ہے جو انبوکسنگ کی جس میں میں کروکے سسٹمز اور جو میوزک جس سے کی ہماری میوزک جو کوالیٹی ہے اس کو کس طرح سے انہینس کیا جائے اس کے ریگارڈنگ جو بھی آئیٹمز ہیں یا انسٹرومنٹس ہیں میں ان کے انبوکسنگ بھی اس چینل پہ کرنے والا ہوں تو فرینڈز اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل پہ جڑے رہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تو کچھ جو بیسک ڈاؤٹس ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں کہ جو کیا کیا ڈاؤٹس آتے ہیں جو ایک نیا جو جس جو سنگنگ کی ہو بھی رکھتے ہیں جو لوگ یا سنگنگ کرتے ہیں بیسکلی وہ سٹیج پہ پرفورمنس کر رہے تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ اب میں گھر سے بھی کیونکہ اب جب جمانہ چینج ہو چکا ہے شوشل میڈیا پہ اتنی ساری چیزیں ہیں فیس بک پہ ہے انسٹا پہ ہے آپ یوٹیوب پہ ڈال سکتے ہیں اور بھی بہت سارے میڈیوم ایسے ہیں جہاں پہ آپ اپنی ٹیلنٹ کو آپ دکھا سکتے ہیں لوگوں کو تو جو بڑے بڑے جو لوگ تھے اس سٹیج پہ بھی جو پرفورمنس کرتے ہیں وہ بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے گھر پہ بیٹھ کر کے جب میرا کھالی ٹائم ہے اس ٹائم میں اپنی جو سنگنگ کی یا پھر کوئی جو پوڈکاسٹنگ کرتے ہیں جس طرح سے بھی تو اس کو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ ان کے دماغ میں کافی ڈاؤٹس آتے ہیں کہ ہم کیا خریدیں کیا اس کے لئے انسٹرومنٹ ہونے چاہیے کیسا مائک ہونا چاہیے اور مکسر ہونا چاہیے آڈیو انٹرفیس ہونا چاہیے تو دوستو میں نے جو کچھ کیسے بھی ریکوڈنگ کرتے ہیں اگر آپ ہوم سٹوڈیو آپ نے بنا رکھا گھر پہ دیکھو میں بہت زیادہ بزرٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ایک پروپر سٹوڈیو ہوتے ہیں وہ بات نہیں کر رہا ہوں جو جو آئیٹمز میرے کو لگا کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تو بیسک ریکوائرمنٹس ایک سیٹ اپ کے لئے کیا کیا ہے وہ میں بتاتا ہوں اور اس میں جو آپ کے ڈاؤٹ ہیں ان کو میں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا تو فرینڈس سب سے پہلی چیز جو آتی ہے دیکھیں میں آپ کو پہلے تو وہ جو چیزیں پانچوں چیزیں بتا دیتا ایک تو مائک فرسٹلی آپ کا مائک اس کے بعد میں مکسر یا جو آڈیو انٹرفیس ہے پھر جو آپ کو لائیو جو اس کا انپوٹ ہے اپنے آڈیو موبائل میں لینا ہے یا آپ کے جو ڈی ایس آل آر ہے جو بھی آپ کا کیمرہ ہے اس کے اندر آپ کا جو انپوٹ لینا ہے آڈیو کا وہ کیسے لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ٹریک اگر آپ کیروکے پہ سنگنگ کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس پرو پر آپ میوزک بنا سکتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے لیکن جیادہ تر جو لوگ میرے جیسے ہیں جو کی کیروکے ٹریک پہ سنگنگ کرتے ہیں تو آپ کو ٹریک کہاں سے لیں کس چیز سے آپ کو ٹریک دینا ہے موبائل سے لیپ ٹوپ سے ویڈیو اپلوڈ کیسے کریں ایک تو لائیو سنگنگ کر کے اپلوڈ کریں یا پھر اس میں کچھ اپنے کو ایڈٹ کرنا ہے تو یہ ساری ڈاؤٹس ہیں ان کو میں چاہوں گا کہ آپ کو سیریل وائز جیسے بھی جو بھی ڈاؤٹس ہیں ان کو میں کلیر کر سکوں تو فرینڈ سب سے پہلی جو ہماری بیسک ریکوائرمنٹ آتی ہے کبھی بھی کیونکہ ایک سنگر ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ہم جب سنگر سمجھتے تب ہیں جب اس کے ہاتھ میں ایک مائک ہوتا ہے مائک اگر آپ سٹیج کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو جو آج کے جمانے میں ہے وہ ڈائنامک جو بھی مائک ہے ڈائنامک مائک ہی ہوتے ہیں وہ ہی چلتے ہیں جیسا کی میرے پاس میں دکھا دوں کی میرے پاس میں دونوں مائک ہے لیکن میرے پاس میں جو ابھی جس سے میں ریکوڈنگ بھی کرتا ہوں لائیو بھی میں نے کیا ہوا اس سے سنگنگ تو یہ شور کا اسم58 ہے یہ میرا ڈائنامک مائک ہے اور اس کے علاوہ کئی لوگ جیسے کی میرے سے پوچھتے ہیں کیا ہم کنڈنسر مائک یوز کر سکتے ہیں ہاں کنڈنسر مائک بھی آپ یوز کر سکتے ہو اگر آپ گھر سے اگر آپ اپنا کوئی جو ریکوڈنگ کرتے ہیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ 29 کافی زیادہ نہیں ہے ایک separate جگہ ہے تو وہاں سے آپ کنڈنسر مائک بھی یوز کر سکتے ہیں دیکھو مائک بہت زیادہ ڈیفرینس نہیں ہے دونوں مائک میں چاہیے آپ ڈائنامک مائک لے لیجے کنڈنسر مائک دیکھو میرے جو بول رہا ہوں یہ بھی یہ جو یوز کر رہا ہوں کنڈنسر مائک ہے زیادہ بجٹ کا میرے پاس مائک نہیں ہے دونوں مائنے یوز کر کے دیکھے ہوئے ہیں میرے جو سانگ کی ریکوڈنگ دونوں مائک میں الگ الگ ہے وہ بھی میں ڈال دوں گا وہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو میرے اکورڈنگ تو زیادہ فرق نہیں ہے آپ چاہیے ایک آپ کے بجٹ کے اکورڈنگ دیکھئے یہ تو ہے کہ جتنا آپ اوپر جاتے ہیں بجٹ میں تو چیزیں تو کئی آپ کی جو ایمپروو ہوتی ہیں اوڈیو کوالیٹی بھی ایمپروو ہوتی ہے لیکن اگر ہم ایک گھر میں ہی چاہتے ہیں کہ ایک سیٹ اپ تو زیادہ بجٹ پہ مجھ آئیے آپ جو بھی دو ہزار پندرہ سو سے لے کر کافی ساری کمپنی ایک 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 سیمسنگ نہیں ہے اس کے بھی اچھے مائک آتے ہیں اس کے بعد جیسے ایک سستے اگر آپ کنڈنسر پہ جانا ہے میں جاتے ہیں تو وہاں ایک تین چار سو س س س ہو جاتے مائک س س لیکن میں چاہوں گا کہ آپ کوئی بھی مائک لیں ایک بار اگر آپ آن لائن خرید سکتے ہیں تو اس کے ریویوز وغیر پڑھ کر کے اور آج کل تو اس ٹیکنولوجی کے جمانے میں آن لائن جمانے میں ہر چیز آپ کو اس کے ریویوز بھی ملیں گے اور آپ پتا بھی کر سکتے چیز کیسی ہے آپ اپنے بجٹ کے اکوڈن لے سکتے ہیں تو مائک کا میں بتا دیا کہ کنڈنسر ہو یا ڈائنم کنڈنسر کا یہ ہے کہ آپ کنڈنسر مائک کو اپن میں یوز نہیں کر سکتے کیونکہ کافی زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں اس کی فرکوینسی تو وہ دیکھ لیجئے آپ تو اس کے لئے میں تو چاہوں گا کہ اگر سٹارٹنگ کر رہے تو ایک ڈائنم مائک یوز کر سکتے ہیں سیکنڈ چیز آتی ہے سنگ کے لیے مکسر یا پھر آڈیو انٹرفیس کیونکہ بیسک دیکھئے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مکسر سے ہی آپ کی جو کوائلٹی ہے اس میں ایفیکٹ آتے ہیں اور وہ ایفیکٹ ہی سننے میں لوگوں کو اچھا لگتا کیونکہ ایفیکٹ تو گا رہے ہیں آپ تو مجھا تو آتا نہیں ہے تو یہ مکسر آپ پوچھائیے اگر آپ اپر ایک سٹوڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ آڈیو انٹرفیس بھی یوز کا سکتے ہیں آڈیو انٹرفیس آپ کافی سٹارٹنگ ان کے کوشٹلی ہوتے ہیں 8000 9000 سے اوپر ہی جاتے ہیں اگر ایک اچھی کوالیٹی کے آڈیو انٹرفیس یوز کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس ہے میں مکسر یوز کرتا ہوں میں اس کا ویڈیو بھی بنائے میرے پاس یاما کا ایم جی ٹین ایکس یو مکسر ہے اور یہ یہ پہ میرا رکھا ہوا ہے جو میں آپ کو دکھا دوں یہ مکسر ہے تو میں اسی کو یوز کرتا ہوں یاما کا جو مکسر ہے اور تو مکسر تو چاہیے آپ کو مکسر کی بات کرتے ہیں کی کون سا مکسر لینا ہے تو آج اگر میں دیکھتا ہوں کہ ان لائن میں نے کافی دیکھے ہیں لوگ کے پاس میں آج کئی طرح چیزیں آرہی ہیں جو چھوٹے اس ٹائپ کے مکسر آرہے ہیں جو چینل کے آرہے ہیں چینل کے آرہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ 4000 سے لے کر کے اور پھر اوپر جتنا بھی جانا چاہیں جا سکتے لیکن اگر ایک مکسر آپ اچھی quality کا لے لیں جو اچھا brand بھی ہو تو جس میں آپ یاما کا بھی لے سکتے ہیں بہرینجر کا ہے اور بہت ساری کمپنی ہے جو میں سجیسٹ تم آپ کو یہاں پہ ویڈیو میں نہیں کروں گا لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک اچھا مکسر میں یہ مانجھ کم سے کم 10 چینل کا مکسر لیجیے یا پھر 6 تو منیمم ہونا ہی چاہیے کیونکہ وہ پھر بعد میں کوئی مائک لگاتے ہیں تو اس میں problem آتی اور ایک اور چیز سجیسٹ کروں گا جیسے آپ جو بھی مکسر لیں اگر آپ نیا لینا چاہتے ہیں تو اگر اگر ہو تو وہ بیٹر ہے اس بھی مکسر ہونا چاہیے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے جو بھی لیپٹوپ میں بھی اس ہوتا ہے وہ تو یہ ہو گئی اپنی مکسر کی بات تو چیزیں وہ ہی ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بجٹ اپنا اپنا ہوتا ہے اور سٹارٹنگ کے لیے آپ جو بھی مکسر ہے وہ لینا چاہیے اس کو اچھے س اس کے ریویو پڑھ لے اور آپ کی ریکوائرمنٹ سمجھ لے اس کے اکوڈنگ آپ مکسر لے سکتے تھرد چیز پہ آتے ہیں کہ مکسر ہو گیا اور ہمیں مائک بھی لے لیا ہے تو ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں جیادہ تر لوگ میں بھی خود بھی میرا یہ ویڈیو ہے یہ بھی موبائل پہ ہی شوٹ کر رہا اور میرے جیسے کافی لوگ ہوں گے جو ویڈیو موبائل پہ شوٹ کر رہے ہیں اور تو اس میں ویڈیو تو آپ capture کر رہے ہیں لیکن اس مکسر بھی ہمارا ہو گیا جھوڑ گیا مائک بھی آ گیا تو ہم اس کو مائک میں انپوٹ کس میڈیم سے دے کیونکہ ڈائریکٹ تو یہ ویڈیو اس کے اندر آپ دو گے جیسے usb کیبل لگا دیا یا کچھ بھی تو اس سے نہیں لے گا اس کے لئے آپ کو کوئی نہ میڈیم چاہیے جو اس کو جو split کرتا ہے یعنی کی اس میں ہمارے لیکن ہاں اس کے لئے دو تین چیزیں ہوتی ہیں تو جو لوگ زیادہ تر یوز کرتے ہیں live recording میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ہم جیسے گھر پہ ویڈیوز بناتے ہیں آپ اس کو بعد میں اپلوڈ کرتے ہیں اس طرح کر رہے اس کے اندر پہنچانا ہے تو وہ ایک آئی ریگ ہے سیکنڈ آپ شن ہوتا ہے ایک splitter کیبل یہ بھی یوز کرتے ہیں اور تھرڈ ہوتا ہے اگر آپ ایک ساؤنڈ کارڈ یہ اس ٹائپ کا ساؤنڈ کارڈ ہوتا ہے اس سے بھی آپ آوڈیو لے سکتے ہیں تو فرنڈ آپ پوچھیں گے یہ سب سے بہتر آپشن کیا ہے اس کے اندر دیکھئے فرنڈ میں اگر اپنی بات کروں تو میں ساؤنڈ کارڈ تو اتنا زیادہ نہیں کیا لیکن میرے کو اچھا نہیں لگا شاید وہ چیز ہو سکتا ہے کہ میں ایک دو لوگوں کے ویڈیو دیکھے انہوں نے بولا کہ میں ساؤنڈ کارڈ سے بھی کیا ہے آڈیو جو بھی لیا ساؤنڈ کارڈ کے تھروں لیا تو ہو سکتا ہے مکسر کا فرق ہوگا یا پھر آڈیو انٹرفیس کا فرق ہوگا جیسے بھی ہے ان کا تو میں تو زیادہ تر یوز کرتا ہوں آئی ہی یوز کرتا ہوں اور اب تو کہ میرے پاس مکسر ہے تو اس میں USB آٹ پوٹ ہے تو میں اس کے تھروں یہ ریکوڈ کر لیتا ہوں نیکس چیز آتی ہے ہمیں ٹریک کہاں سے لینا ہے کافی سارے فرینڈ میرے سے پوچھتے ہیں کہ سر جو ٹریک کی ہے وہ بوئیس اچھی نہیں آتی ہے ہماری خود کی بوئیس تو اچھ آتی ہے ٹریک کی جو بوئیس ہے ہمارا جو ساؤنڈ میوجیک آرہا ہے وہ اچھا نہیں آتا ہے بیس اس میں ٹھیک نہیں آتا ہے یا پھر نیکس کی وہ اس کی آواز دبی دبی سی آتی ہے تو اس کے لئے دیکھو اپشن دو ہے کہ آپ ٹریک کئی زیادہ تر لوگوں کے پاس موبائل ہی ایک اپشن ہے دوسرے موبائل سے ٹریک دیتے ہیں جو کیروکیٹ ٹریک پر سنگنگ کرتے ہیں لیکن میں سجیسٹ کروں گا اگر آپ کے پاس بہتر ہو کہ اگر آپ کے پاس میں ایک لیپ ٹوپ یا پی سی ہے لیپ ٹوپ ہے کیونکہ میں خود لیپ ٹوپ یوز کرتا ہوں تو لیپ ٹوپ سے جو کیونکہ اس کا ایک پروسیسر ہوتا ہے لیپ ٹوپ کا وہ اچھا ہوتا ہے تو جب ہم کوئی بھی چیز اس سے آؤٹ جائے گی تو وہ جیادہ بہتر کوالیٹی میں ہوتا ہے اس بجائے موبائل سے تو اگر آپ کا بجٹ ہے تو آپ ایک موبائل ہے اور گھر میں اگر آپ کے پاس لیپ ٹوپ ہے تو آپ لیپ ٹوپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا بجٹ ہے تو آپ خرید سکتے ہیں اس کے لئے اور نہیں تو آپ موبائل سے لے رہے ہیں تو موبائل لیکن ہاں اس میں یہ فرق تو آئے گا کیونکہ جو quality آپ جو بول رہے ہیں کہ اس سے اچھا نہیں آتا ہے تو وہ فرق شاید تھوڑا سا وہاں اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ ہم ٹریک کس چیز سے لے رہے ہیں موبائل سے لے رہے ہیں لیپ ٹوپ ایک بہتر لیپ ٹوپ ایک بہتر بھی کلپ ہے اس ٹریک لینے کے لیے ناکس آپ کے ڈاؤٹس ہوتے ہیں کی ویڈیو اپلوڈ کیسے کرتے ہیں اس میں کیا ایڈیٹنگ کرنی ہے لائیو ہی کرنا ہے دیکھئے اب اگر آپ لائیو کر رہے ہیں پرفورمینس آپ فیس بک پر لائیو کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی اپشن نہیں ہے اس کو آپ ایڈیٹ کرنا ہے تو آپ جیسا جو آؤٹپوٹ جا رہا ہے وہ پھر وہ ویسا ہی جائے گا اس کو آپ یہ ہے کہ آپ مکسر سے یا آڈیو انٹرفیس سے اس کو کنٹرول کر کے ایک بات ٹیسٹنگ کر کے اور پھر اس کو چیک کر سکتے میرا کیسا آؤٹپوٹ جا رہا ہے لیکن میں جیسے کرتا ہوں پہلے تو میں نے لائیو میں بھی کی ہیں لیکن میں اپنے ویڈیوز بناتا ہوں اور اس کو پھر میں ایڈیٹ کرتا ہوں تو اس میں اوڈیو اور دونوں اپشن سے کر لیتا ہوں اوڈیو پہلے ریکوڈ کر پھر ویڈیو بنا کر بھی کر لیتا ہوں اور کئی بار جو پورا ویڈیو بنا کر اور اس میں جو آواز ہے اس کو میں کلیر کر لیتا کائن ماسٹر ہے وی این ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ایپ سارے لوگ ہیں سب جانتے ہیں تو اس میں آپ اپنے ویڈیو کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس کی جو آپ جس فورمیٹ میں لینا چاہتے اس میں کر سکتے فیلٹر ڈال سکتے ایفیکٹ ڈال سکتے ہو ساؤنڈ کو بھی اس میں اپنے 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 گانے کو ریکورڈ کر لیجئے اوڈیو اس میں اگر آپ کے پاس لیپٹوپ ہے ایک اچھا فری سوفٹویر ہے اور وہ آسان بھی ہے اس میں آپ اچھے سے اس کو اس جو افیکٹس وغیرہ ہیں وہ ڈال کر کے اور پھر ویڈیو شوٹ کر لیجئے اور اس کو مکسنگ کر سکتے ہیں آپ تو مکسنگ کے لئے بھی میں نے آپ کو بتایا ہی کہ مکسنگ کر سکتے ہیں آپ موبائل پہ کرتے ہیں تو آپ کائن ماسٹر پہ کر سکتے ہیں وی این سے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ ویڈیو بناتے ہیں تو اچھا جو افیکٹ آئے گا اور آپ جب اس کو شیئر کریں گے تو لوگوں کو کافی اس کو اپنیسیٹ بھی کریں گے کیونکہ بہتر جو چیز ہے وہ آپ لوگوں کو بھی زیادہ پسند آتی ہے تو تو فرینڈز یہ اس طرح کے جو آپ کے ڈاؤٹس تھے یہ میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے رگارڈنگ میں کوئی اور بھی ویڈیو بنا اگر آپ کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرے کو کمنٹ کہا سکتے ہیں اور کمنٹ میں جو بھی کمنٹ میں کوشش کرتا کہ میں سبھی لوگوں کی جتنے بھی ہیں میں کیونکہ اتنا بڑا یوٹیوبر تو نہیں ہوں اور میرے پاس میں ٹائم بھی ایویلیبل ہے تو میں سبھی جو بھی لوگ میرے پاس کول تک بھی کرتے ہیں تو میں ان کے کول بھی اٹھاتا ہوں اور میں ان سے بات بھی کرتا ہوں تو آگے بھی یہی میری کوشش رہے گی جو لوگ اپنی ہو بھی سنگ کی رکھتے ہیں وہ لوگ بلکل آپ سوشیل میڈیا کے پلیٹ فارم آپ سب کے لئے کھلے ہیں آپ آئیے اور آپ بہتر چیزیں دیجئے جس سے لوگوں کو آپ کا ٹیلنٹ پتا لگ سکے تو یہ کچھ ڈاؤٹ تھے جو لوگوں کی زیادہ آ رہتے ہیں تو میں نے کوشش کیا ہے کہ میں کو سمجھ تھی میں کو سمجھ کرتا ہوں تو میں یہی کہنا چاہوں گا آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں جس سے میں کوئی نیکس جو بھی ویڈیو بناتا ہوں تو آپ اس کو نوٹیفکیشن مل سکیں اور thank you have a nice day